آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے حوالے سے جو جنہ ہسپتال میں زیرے علاج ہیں نواز شریف کا آج ایک بار پھر سے ٹروپ آئی ٹیسٹ کیا جائے گا مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا یا پھر نہیں ٹیسٹ کے بعد ہی کچھ پتا چل سکے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے سلمان تاریخ ہمارے صدر موجود ہیں سلمان تاریخ آگاہ کیجئے گا میڈیکل بورڈ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیتے ہوئے ایم ایس جو جنہ ہسپتال ہیں ڈاکٹر آسم حمید انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا روز کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹیسٹ بغیرہ کیا جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے وہ نواز شریف کا وہ نورمل ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی میڈیکل بورڈ کی جانب سے روز کی بنیاد پر چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی ریپورٹس کے حوالے سے جو ان کی جو میڈیکل ریکارڈ ہے وہ سرویس ایسی سے بھی منگوالیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اہل خانہ کو بھی اس حوالے سے مطلق کیا جا رہا ہے جو ٹروپائی ٹیسٹ ہے نواز شریف کا وہ آج دوبارہ ہونا ہے اور اس سلسلے میں ٹروپائی ٹیسٹ کے لیے جو کٹ ہے وہ بھی خرید دی گئی ہے اور اس کٹ کی جو رسید ہے وہ بھی جو سلپ ہے وہ بھی لہونی اس کو حاصل ہو چکی ہے اور اس سلپ کے مطابق آج ٹروپائی ٹیسٹ نواز شریف کا دوبارہ ہونا ہے اور ٹروپائی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ جی نواز شریف کا جو ٹروپائی ٹیسٹ ہوگا اس میں یہ معلوم ہوگا کہ آیا نواز شریف کو ہارٹیک آیا تھا کے نہیں آیا تھا اسی سلسلے میں ٹروپائی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے بھی دو بار نواز شریف کا ٹروپائی ٹیسٹ کیا جا چکا ہے اور وہ نیگٹیف آیا تھا لیکن آج یہ ٹروپائی ٹیسٹ جناح ہسپتال میں دوبارہ کیا جانا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ نواز شیف کو ہارٹیک آیا تھا کہ نہیں آیا تھا تو ابھی جو ہے اس وقت یہ صحت کے حوالے سے یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ جی میڈیکل بورٹ کی جانب سے روز کی بنیاد پر جو ٹیسٹ کی جانے ہیں کل بھی جو ای سی جی اور جو ایکو ٹیسٹ وہ کیا گیا تھا نواز شیف کا اور آج بھی جو ہے وہ مزید ٹیسٹ کیا جائیں گے اور اب جو سیکیورٹی یہاں پر ممور کر دی گئی ہے کہ جی آج بھی ملاقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات متوقع اس سلسلے میں یہاں پر سیکیورٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ پولیس کے دستے یہاں پر موجود ہیں شہباز شریف اور مریم نواز کی ملاقات متوقع اور ساتھ سے ساتھ ایم ایسٹ نے یہ بھی بتایا کہ جی ملاقات کے لیے جو لوگ آتے ہیں انہی لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن کی محکمہ داخلہ سے ہمیں اجازت ملتی ہے تو تب ہی ان لوگوں کو اجازت ملتی ہے نواز شریف سے ملاقات کے ٹھیک ہے سلمان تاریخ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا نواز شریف کے روزانہ کے بنیاد پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں شوگر بلڈ پریشر کنٹرول ہے بورڈ نے نواز شریف کی میریکل ہسٹری طلب کر لی ہے میریکل بورڈ ریپورٹس فائنل ہونے کے بعد محکمہ داخلہ کو بھیجے گا ایم ایس جنہ ہسپتال ڈاکٹر آسم حمید نے میریا سے گفتگو کی ہے تمام طبی سہولیات بہترین مہیا کر رہے ہیں روٹین میں ان کا بلڈ پریشر شوگر ای سی جی ڈیلی بنیادوں پر ہو رہی ہے باقی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ میڈیکل بورڈ جو جو کہتا ہے ہم وہ کروا رہے ہیں لیکن ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جب تک کہ فائنل ریپورٹ نہیں آ جاتی ایکو کال ہو گئی ہے میں نے جیسے پہلے ارز کیا ہے کہ ہم یہ ان کی ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے جب تک کہ فائنل ریپورٹ میڈیکل بورڈ بنا کے نہیں دے دیتا اور ہم گورنمنٹ کو نہیں اسی حوالے سے ایک بار پھر سے بات کریں گے ہمارے نمائندے سلمان تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان ایک تو یہ بتائیے گا کہ ٹراؤپ آئی ٹیسٹ جو ہے وہ کس وقت کیا جائے گا اس کی ریپورٹ کب تک آئے گی جی جو میڈیکل ہسٹری ہے سرویسز ہسپیٹل سے پی آئی سی سے وہ میڈیکل بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے وہ ہسٹری حاصل ابھی نہیں ہوئی لیکن وہ ہسٹری طلب کر لی گئی ہے اس کے مطابق ہی نواز شیف کا میڈیکل بورڈ جو یہاں پر تشکیل دیا گیا ہے وہ نواز شیف کا جو ہے جو علاج کا معاملہ ہے وہ آگے لے کر چلے گا ٹیسٹ جو ہے نواز شیف کے وہ روز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور ٹروپائی ٹیسٹ بھی اسی وجہ سے ہونا ہے کہ جی آیا نواز شیف کو ہارڈ ٹیک آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے جو ٹروپائی ٹیسٹ نواز شیف کا ہوا تھا وہ نیگٹیو آیا تھا جو کہ پی آئی سی میں ہوا تھا اور اب یہ آج جو ٹروپائی ٹیسٹ کے لیے جو کٹ ہے جو اس کی جو پوری کٹ ہوتی ہے وہ پرچیس کر لی گئی ہے اور اس کی سلپ تو حاصل ہو چکے لیکن وہ ابھی پرچیس کی گئی ہے وہ ٹروپائی ٹیسٹ ابھی ہونا باقی ہے اس کا ریزلٹ کیا آئے گا وہ ہمیں بعد نہیں بتایا جائے گا ہسپٹیل کی جانب سے ابھی جو ایم ایس جنا ہسپٹل ہے انہوں نے یہی بتایا کہ ابھی تک جو نواز شیف کا معاینہ ڈیلی کے بنیاد پر چل رہا ہے اس کے مطابق جو شوگر اور بلڈ پریشر وہ نورمل ہے اور شوگر اور بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ہیں وہی نواز شیف کو دی جاری ہیں جو اس سے پہلے شوگر اور بلڈ پریشر کے لیے نواز شیف استعمال کرتے آ رہے ہیں جبکہ ساتھ ساتھ جو باقی میڈیکل بورڈ جو نواز شیف کی علاج موالجہ کے حوالے سے دیگر چیزیں دیکھ رہا تو ان کی جانب سے جو نواز شیف کا میڈیکل جو ہسٹری ہے وہ طلب کر لی گئی ہے محکمہ داخلوں کے اس حوالے سے اطلاع بھی کر دیا گیا ہے جو میڈیکل ہسٹری ہے نواز شیف کی وہ محیہ کی جائے اور وہ محیہ کی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر یہ میڈیکل بورڈ جو ہے نواز شیف کا علاج موالجہ آگے لے کر چلے گا ٹھیک ہے میڈیکل ہسٹری بھی طلب کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ نواز شیف کا ایک بار پھر سے ٹروپ آئی ٹیس بھی کیا جائے گا سلمان تارک بہت شکریہ تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے